حضرت مہدی کے آنے کی نشانیاں کیا ہیں؟ کیا کوئی خاص وقت ہوگا؟ ہم کیسے ایڈنٹیفائی کریں گے کہ وہ وقت آ چکا یا ہم کا ظہور ہو چکا؟ سب سے پہلی بات کیا ہے کہ حضرت مہدی سے مراب جا ہے دیکھیں دو مہدی ہیں اصل میں ایک مہدی ہے اہلِ تشیعوں کے اور ایک مہدی ہے اہلِ سنوات نام ایک ہے یہ بھی مانتے ہیں کہ ان کے والد کا نام جو ہے وہ عبداللہ ہوگا خود ان کا نام محمد ہوگا یہ بھی ہم مانتے ہیں دونوں شیعہ بھی سننی بھی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولادی سے ہوئی اور ان کے جو بڑے بیٹے حضرت حسن ان کی نسل سے ہوئی یہ باتیں اگری رپان ہیں البتہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک تو ان کے بارویں امام تھے جو چھپا دیئے گئے تھے اگار کے اندر بچپن میں بلکل بچپن کے حصے میں اندیشہ یہ تھا کہ انہیں اباسی جو خلفاء ہیں وہ کبھی کروا لیں گے یہ اہلِ تشیعی کا تصور وہ جو چھپے ہوئے ہیں وہ ابھی تک چھپے ہوئے ہیں تو ان میں پہلے غیبومت نے سورہ تھی دو سال تک جس میں لوگ ان کے بعد جا کر جو ہے پھر جو کچھ معلوم بانت حاصل کر رہتے تھے اس کے بعد غیبومت کبرا کہلاتی اب کا کوئی رابطہ نہیں ہے کسی کا لیکن وہ ظاہر ہوں گے تو جو چھپے ہوئے ہیں وہ ہمارے نزدیک میں مجدد ہوں گے ہر صدی کے اندر حضور نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے اندر اس دین کو تازہ کرنے کے لیے مجددوں کو اٹھاتا رہے گا مجدد کے اندر تجدید دین کو تازہ کر دینا دین کی تعلیمات کے اندر اگر غلط چیزیں آگئے یہ ان کو ہٹا دینا اگر کوئی جردوں غبار آگئے آئینے کے اوپر ساپ کر دینا یہ مجدد کا کام ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے اٹھاتی ہے ہمارے نزدیک مجدد ہوں گے اور وہ آخری مجدد ہوگے اور وہ مجددد کامل ہوگے یعنی ان سے پہلے جو مجدددین آئے ہیں انہوں نے دین کی جذوی خدمت کی ہے مثلا یہ خرابی پیدا ہوگئے اس کو ٹھیک کر دیا یہاں پر یہ فتنہ آگیا ہے اس نے نواب اس کو رت کر دیا لیکن اب جو ہوگا وہ جو مجدد آئیں گے وہ در حقیقت پورے ایک نظام کی حیثیت سے جیسے حضور نے قائد کیا تھا اللہ کے دین کو اسی طرح کریں گے لیکن ایک چیز تھا ہے کہ ان کا نام محمد بین عبداللہ اور ان کا جو سلسلہ نصب ہے وہ حضرت فازمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملے گا ایک چیز اور فرمائی گا کہ ان کے لئے جو جب یہ خود کو آکے بیان کرتے ہیں کہ میں امام مہدی ہوں یا میں آپ کو لیڈ کروں گا وہ جگہ کے حوالے سے یہ ہے تیون کے مکہ میں ہوگی نہیں اصل میں ایسی بات ملکہ اس کے برقس ہے ہمارے پاس جو سب سے جو قطمت علیہ حدیث ہے وہ حضرت عم سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حضور کی زوجہ مہتر باتی تو وہ یہ کہتی ہیں کہ ایک خلیفہ کے انتقال کے بعد خانہ جنگی شروع ہو جائے گی اب خلیفہ سے مراد بادشاہ ہو سکتا آپ مانی میں خلیفہ ایک خلیفہ راشن ہوتا ہے خلیفہ راشن توبارہ نہیں وہ ہے اس دور کی بات ہو رہی ہے اور اس وقت یہ ہے کہ ایک چھس مدینے سے بھاگ کر مکہ میں چھپ جائے گا اب یہ میرا اس کے بارے میں اندازہ کیوں چھپے گا کہ کچھ اس کی حیثیت ایسی ہوگی کہ لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہوگے کہ یہ ایسا شخص ہے ہی شروع پلیس امرول کہ آبا کر یہاں پر کوئی سورہ سوائی کرائے لیکن وہ اس سے کچھ گھبرا کر اس ذمہ داری سے اس کے بوجھ کو نہ سمجھتے ہوگے کہ وہ برداشت کر سکتے جا کے چھپ جائے گی انہیں پھر تلاش کیا جائے گا اور پھر نکال کر ان کو لے کر آئیں گے وہ اعلان نہیں کریں گے ان کے ہاتھ پر زبردستی بہت کی جائے گی پھر کوئی آواز آئے گی جو غیب سے کہ یہ اللہ کا بندہ دہگی ہے واللہ وہ عالم ہے یہاں سے ذکر آتا ہے پھر خراسان کے اس لشکر کا نہیں اس کے بارے میں نہیں اس کے بعد تو آتا ہے کہ ایک لشکر ان کو بھیجا جائے گا شام سے شام سے وہ شام کا لشکر جب آئے گا اور وہ جار معلوم ہوتا ہے کہ شام میں اس وقت پھر کوئی حکومت جو ہے اسلام مخالف حکومت کوئی قائم ہوگی تو اس سے پہلے کیونکہ کچھ اور باتیں ہوگی تو وہ لشکر جو آئے گا وہ دھس جائے گا زمین کے اندر مکہ اور مدینہ کے درمیان تب یہ بات یقین کے ساتھ معلوم ہو جائے گی کہ یہ در حقیقت واقعی یہی مہدی ہے کہ بڑا واقعہ ہو جائے گا اس پہ حدیث موجود ہے کہ وہ لشکر آئے گا اور مکہ اور مدینہ کے درمیان دھس جائے گا یہ ہے خراسان کا ذکر آتا ہے خراسان کا جو ذکر آتا ہے وہ مہدی کے ذکر میں نہیں ہے وہ حضرت عیسیٰ کے ذکر میں ہے یہ جو ایک لانگ چین آف ایونٹس ہے اس میں تو یوں سمجھئے کہ اس کا ڈراپ سین ہے حضرت مسیح علیہ السلام کا نظور اس وقت حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ جا کر جنگ کرنے کے لیے جو لشکر چلیں گے ان میں سے خراسان سے آئے گا وہ خراسان سے آئے گا خراسان سے جانے سے پہلے پھر امام مہدی کا ٹنیور کتنا ہوگا کتنی مدد تک وہ لیڈ کریں گے عمد کو اب پوری یقین کے ساتھ ہم نہیں کہہ سکتے لیکن یہ کہ ایک اسلامی حکومت جو ہے وہ بہت صحیح قسم کے حضور کے رخش قدم پر خلافت اللہ برحاج النبوہ وہ قائم کر دیں گے لیکن ایک اور حدیث آتی ہے یک رو جو ناس من المشرق یو اتعون علی المہدی یعنی سلطان ہی ایک مشرقی ملک سے فوجیں آئیں گی لوگ آئیں گے جو مہدی کی حکومت قائم کریں گے معلوم ایسا ہوتا ہے یہ میرا ڈوان ہے پھر تو ایک ادازہ ہے ہم یقین کے ساتھ ان طوام چیزوں کی جو ہیں انٹرپلٹیشن کچھ اندازہ تو کر سکتے ہیں لیکن پورا اس کا ٹائم فریم بنانا اور اس کے بارے میں یقین کے ساتھ کچھ کہنا معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے یہ جو عرب کے مشرق کا علاقہ ہے اس میں افغانستان بھی ہے پاکستان بھی ہے ایران بھی آتا ہے یہاں کہیں پر پہلے کوئی ایسی حکومت قائم ہو چکی ہوگی کہ وہاں سے فوج جائے گی جو مدد کرے گی حضرت مہنی کی وہاں پر حکومت ان کی جمعانے کے لیے تو بس اسی لیے ایک اور حدیث بھی آتی ہے حضور کی کہ مجھے ہند کی طرف سے تھنڈی ہوا آتی ہے ہندوستان کی طرف سے تو اس سے یہ گوبان کیا گیا ہے کہ اس علاقے میں کہیں پہلے وہ ایک اسلامی صحیح اسلامی حکومت قائم ہوگی اور وہ اس کی فوجیں پھر جائیں گی کہ جو حضرت مہدی کی مدد کریں گی اور حکومت قائم کریں گی حضرت مہدی کے ترم کے حوالے سے مختلف جگہوں پر مختلف ٹائم فریم بھی لکھے ہوئے کچھ جگہوں پر ذکر ہے سات سال نو سال یا بعض میں چالیس سال بھی تحریف کیا ہوگا ہے اس میں زیادہ صحیح حدیث کونسی ہے میرے خیال میں اب یہ اثر نہیں چونکہ میں اس کے لیے پوری طرح تیار ہو کر تو نہیں آیا ہوں تو یہ میرے خیال ہے سات سال ہے سات سال تو اسی دوران یالیس سال آتا ہے حضرت عیسیٰ کی حضرت عیسیٰ کا حضرت عیسیٰ کا جو ضرور ہے وہ امام مہدی کے ہوتے ہوئے ہی ہوگا اور ایک نماز کا بھی ذکر آتا ہے جس میں وہ امامت کا ذکر کرتا ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت پر حضرت میں میں اس سے پہلے ارز کروں کیونکہ اس سے پہلے معلوم ہوتا ہے حضرت عیسیٰ سے پہلے کہ آرمگڈان جس کا ذکر ہے بائبل کے اندر اور جس کو اگر آپ جا کر دیکھیں اس میں ڈکشنری میں تو آپ کو ملے گا کہ ایک بیگ وار وچھ ویل بی فارٹ بیٹوین بی فورسز اف گوڈ ایوڈ ایوڈ بیٹوین بیفور دی اینڈ اف دس ورڈ اچھا حدیث میں اس کا ذکر ہے الملحمت العظمہ ملحمہ کہتے ہیں جنگ کو لہب گوشت تو گوشت کے چیزیں اٹھتے ہیں جنگ کے اندر تو قصائی کی دکان کو بھی عالم عرب میں ملحمہ کہا جاتا ہے تو یہ ملحم جو ہے وہ بڑی جنگ ہوگی اور اس جنگ کے اندر بہت بڑی تواہی ہوگی اور مسلمان مبالک کی بڑی شکست ہوگی اور بالوم ایسا ہوتا ہے کہ جو گریٹر اسرائیل جو ہے وہ تقریباً قائم ہو جائے گا قائم ہو جائے گا یہ حضرت مہدی کے ظہور کے بعد کا ذمانہ ہے اور پھر حضرت مہدی اس کے خلاف جہاد وہ شروع کرے گے اور اس کے بعد اللہ تعالی کی مدد اور نسرت سے وہ ریگین کریں گے اب یہ عراق اور شام اور یہ سب کرے جائیں گے جبکہ ادھر اس کا ذکر ہے حدیث کے اندر یہاں تک کہ ترکی چل جائے گا یہاں تک کہ سنتنیاں ہماری ہاتھ سے نکل جائے گا پھر وہ ریگین کریں گے جب وہ ریگین کر رہے ہوں گے تو اس موقع پر پھر یہ دجال کا ظہور ہو جائے گا یہودی کھڑے ہو جائیں گے محسوس ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو جنگ ہے جو پہلی ملحبت اوزمہ ہے آرمگیڈان ہے اس میں صرف عیسائی آئیں گے یہودی نہیں آئیں گے جس کا نقشہ میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ دونوں جنگیں جو ہوئی ہیں اب جو پہلی مور ہوئی تھی جو گلف کے اندر اس میں بھی انہوں نے اسرائیل کو بٹھا دیا تھا کہ تم بیٹھے رہے آبریکہ دکھا تھا تمہاری حفاظت کا ذمہ ہمارے ہم پر اور جو سکڑ بیزائی سے ڈر رہے ہو پیٹریوٹ بیزائی لمزے دیتے ہیں یہ شضا بھی بڑا دیں گے اس کو سامنے نہیں لائے اس لیے کہ اگر تم آو گے تو پھر عالم عرب جو ہے پورا کا پورا جو ہمارا ساتھ دے رہا ہے وہ ہمارا ساتھ نہیں دے گا تو اسی طریقے سے تو یہ اس معاملات کے اب بھی یہودی جو ہے سامنے نہیں آ رہا کسی جنگ کے اندر نہ عراقی جنگ میں سامنے آیا ہے عیسائیوں کا لشکر آئے گا اس کے حضیث کے اندر آتا ہے کہ اسی علم ہوں گے اور ہر علم کے نیچے بارہ ہزار پہنچ ہوگی تو گویا کہ ساڑھے ڈو لاکھ کی نفری یہ آر بگے ڈوڑ میں آئے گی اور اس کے دتیجے میں میرے دزدی گریٹر اسرائی خائم ہو جائے گا یہ ہے وہ کروسیڈ جس کی تیاری اس کے شروع ہوئی اور جس کے لیے یہ ٹوئن ٹاورز گرائے گئے جس کے لیے ڈیٹو کو بضبوط کیا جا رہا ہے